بھارت کے لیے آج کوئی اچھا دن نہیں ہے وہ اس لیے کہ اس کے جو گلوبل ایمیج کو ایک شدید جھٹکہ لگا ہے اور اس کی جو تکلیف ہے وہ ہمیں محسوس ہو رہی ہے وہ نہ صرف گورنمنٹ میں بلکہ جو اکیڈیمیا ہے اور جو لوگ جہاں جہاں پہ بھی انڈینز بستے ہیں ان کو اس بات سے تکلیف پہنچی ہے کہ ان کے بارے میں جو ایک بڑی ریپورٹ آئی ہے بڑی زبردست قسم کی ریپورٹ آئی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا is no more a free country انڈیا اب ایک آزاد ملک نہیں ہے یعنی اس کی آزادی کے اوپر question آ گیا ہے اور وہ ایسے ہوا ہے کہ freedom house ایک ادارہ ہے یہ ایک think tank ہے جو کہ basically democratic party کے ساتھ ایک قسم کا linked ہے لیکن اس کی جو فنڈنگ ہے وہ government کے طرف سے ہوتی ہے تو اس لحاظ سے اس میں یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک comment کا بھی اس میں کہہ لیں کہ ایک عمل دخل ہے تو اس report کا یہ بھی کہہ ساتھیں کہ اس میں government on board ہے یہ جو report ہے یہ بڑی ہی damaging ہے یہ freedom house بہت بڑا ایک ادارہ ہے جو کہ ہر سال ایک report دیتا ہے پورے دنیا کے بارے میں مختلف موالک کے بارے میں کہ کتنے موالک کتنے free ہیں تو اس نے جو یہ Washington based ہے میں گیا ہوں ہوں یہاں پہ یہ بہت بڑا زبردست قسم کا ادارہ ہے اور بڑا ہی excellent قسم کا کام کتا ہے میں ان کے جو عصد کے سارے لوگ تھے جو higher ups تھے ان سے ملاقات میری ہوئی تھی ان سے کبشا بھی ہوتی رہی اور بڑی درم in touch بھی رہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ فضول قسم کا ادارہ ہے میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت ای authentic قسم کا ادارہ ہے جس رہا Republican parties کا کارنگی endowment ہے اس طرح Democratic party کا ساتھ یہ linked ہے تو اس لیہا سے government بھی Democrats کی ہے تو اس لیہا سے اس کی ذرا کافی زیادہ value بھی ہے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی انڈیا ایک free ملک نہیں ہے بلکہ اس کو کہا کہ partly free ہے تھوڑا سا free ہے یعنی اس کی جو ازادی ہے اس میں ازادیاں جو لوگوں کی ہیں جو liberties ہیں یا freedoms آپ کہہ رہے ہیں جو لوگوں کو ایک ازادی ہوتی ہے کسی بھی کام کرنے میں وہ بہت curtail ہو چکی ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگ چکی ہیں ان کے اوپر قدگنیں لگ چکی ہیں تو یہ جو ریپورٹ آئی ہے اس میں مختلف حوالوں سے انہوں نے انڈیا کو بہت نیچے لے گئے ہیں اور خاص طور پر جب سے موڈی آیا ہے موڈی کے آنے کے بعد تو انہوں نے کہا ہے کہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ بڑا غرق ہو گیا ہے پوری جو image ہے اس کی انڈیا کی آپ کو یاد ہے نیرو کے زمانے سے ہی ایک بڑا ایک image building کی گئی تھی انڈیا کی اور اگرچہ اس میں نیرو کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ معاملات جنگ شنگ کے حوالے سے بھی ہوئے اور اس میں جنگ کے فوراں دو سال کے بعد اس کی death بھی ہوگی لیکن پھر انہوں نے ایک ویسٹ نے ایک image building کی گاندھی کے حوالے سے اور بڑے ایک زبردست طریقے سے ایک image بنایا پوری جنیا میں کہ یہ بڑا زبردست ملک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے وہ پھر چلتا رہا اس میں کافی چیزیں گربڑ بھی ہوئیں لیکن انڈیا کو چونکہ counterweight کے طور پر ضرورت تھی انڈیا کی چائنہ کے حوالے سے امریکہ کو اس لیے انہوں نے کئی چیزوں سے صرف نظر بھی کیا اس کا کچھ چلتا رہا لیکن جب سے موڈی آئے موڈی نے آکے انڈیا کا بیڑا گھر کر کے رہ دیا ہے economy بیڑا گھر کر دیا ہے اس کا جو میں جا ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے لوگوں کی جو شخصی ازادیاں ہیں وہ ختم ہو کے رہ گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے بہت زبردست قسم کی پابندیاں لگا دی ہیں اب اس میں جو بیسیکلی شخصی ازادیاں کے حوالے سے جو مسلمانوں کی بات آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو مسلمانوں کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ اس میں پڑ گیا ہے اور اس میں انہوں نے مختلف مثالیں دی ہیں میں کوشش کر دوں کہ میں آپ کو یہ شیئر کر کے دکھاؤں کہ یہ جو ریپورٹ ہے یہ کہتی کیا ہے اور کیوں یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو انڈیا ہے اس کا بیڑا گھر کھو گیا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ازاد ملک کہا جا سکے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہوا کیا ہے ان کے ساتھ اور کس طریقے سے یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آہ فریڈم ہاؤس کی ریپورٹ جو ہے اس کو آپ دیکھیں اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈیا جو ہے پچھلے چار سال کے اندر اندر سیونٹی سیون سے یہ آ گیا ہے سکسٹی سیون کے اوپر آپ اندازہ لگائیے کہ انڈیا کہاں سے آیا ہے سیونٹی سیون سے سکسٹی سیون پہ آ گیا ہے اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پولٹیکل رائٹس کے حوالے سے اس نے سکور کیا ہے چالیس میں سے چونتیس مارکس لیے ہیں سیونٹیس کے حوالے سے ساٹھ میں سے تیس یعنی آلموسٹ ففٹی پرسنٹ یعنی یہ تھرڈ ڈیویزن سے بھی نیچے آ گیا تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ان کا سکور تھا پہلے یہ سیونٹی ون پہ تھے پچھلے سال اور سیونٹی ون سے سیونٹی سیون جو میں نے کہا تھا وہ پچھلے چار سال پہلے کہا تھا تو اب پچھلے سال جو تھا یہ سیونٹی ون اور یہ لگتار نیچے کی طرف ڈاؤنورڈ سلائیڈ چل رہی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیونٹی ون سے یہ اب آگے ہیں پچھلے سال چار پوائنٹ اور نیچے گرے ہیں اور آگے ہیں سسٹی سیونٹ اب یہ جو ریپورٹ ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ status change کیا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک لگتار ان کا pattern چلا رہا ہے کہ جو governments ان کی nationalist governments وہ مسلمانوں کو target کر رہی ہیں اور اسی وجہ سے ان کا جو status change ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اور جو انہوں نے عام لوگوں کے ساتھ خاص طور پر میڈیا کے لوگوں کے ساتھ اکڈیمکس جو لکھنے لکھانے والے لوگ ہیں جو سکولرز ہیں سیبل سوائیٹی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اور جو مظاہرین ہیں ان کے خلابی جو اس طرح سے انہوں نے crackdowns کی ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اس کی بنیادی وجہ آتی ہے اوپرویو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ while india is a multiparty democracy the government led by prime minister Nader pondhri and his hindu nationalist Bharatiya Janata Party has presided over discriminatory policies and increased violence affecting the Muslim population the constitution guarantees civil liberties including freedom of expression and freedom of religion but harassment of journalists non-governmental organisations and other government critics has increased significantly under Modi یعنی موڈی جب سے آیا ہے تو ان لوگوں کے خلاف انجیوز کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جنرلسٹوں کے خلاف جو harrasment ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے مسلمز سکیجول کاسٹ یعنی دلیٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی انکلوڈیڈ ہیں اس میں انڈ سکیجول ٹرائبز اور ادیواسیز جو ہیں ریمین اکنومیکلی اور سوشلی مارجنلائز ان کو مارجنلائز کر دیئے یعنی ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کو مینسٹریم سے اٹھا کے بلکل مارجنز کے اوپر بھینگ دیا ہوا ہے جہاں پہ ان کا نہ کو پوچھنے والا ہے نہ کو ان کا پرسانے حال ہے اب کی دیویلومنٹس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ہوا کیا ہے In February more than 50 people mostly muslim were killed amid communal and protest related violence in Delhi that followed weeks of demonstration against discriminatory changes to the country's citizenship law آپ کو یاد ہے نی جو citizenship laws جب آئے تھے تو پھر اس کا protest ہوئے تھے تو اس میں چاس سے زائد مسلمان انہوں نے مار دیئے تھے وہاں پھر سیکنڈ لوگ کہہ رہے ہیں کہ authorities filed criminal charges against journalists, students and private citizens اس میں ہی سارے یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے عام لوگوں کے خلاف اور وہ صرف مسلمان نہیں باقیوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کیا ہے ابھی recently آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ اکیس سالہ بچی جو ہے دشا دیوی جو ہے اس کو انہوں نے گرفتار کر لیا اسی طرح باقی فارمرز کے ساتھ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں انڈیا's internal migrant population endured significant hardships as a result of the government's pandemic related lockdown آپ کو یاد ہے جب یہ کرونا ہوا تھا تو انہوں نے لوگوں کو کہہ دیا تھا جی بند اب وہ بیچارے کیا کرتے ہیں ملینز اور ملینز کی تعداد میں لوگ جو تھے وہ اپنے گھروں سے ادھر سے ڈلی سے نکلے باقی جگہوں سے نکلے اب انہوں نے پتا نہیں تھا کہ جانا ہے ٹرانسپورٹ بند سب کچھ بند وہ کئی راستے میں مار گئے کئی جاتے میں مار گئے اب یہ دیکھیں یہ وہ کہہ رہے ہیں ٹارگٹ کیا کہ انہوں نے وہ جو وہاں پہ ایک علاقہ ہے آہ برانو دین یا اس طرح کا کچھ نام ہے وہاں پہ ان کا جو سینٹر تھا اس کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے کہا جی یہ سارے کیا سارا یہ تو اسلامی وائرس ہے یہ تو سارا انہوں نے تبلیغی وائرس پھیل آیا یہاں پہ اور ان کو بیڑا ان کے اب خلاف کیسز کر دیئے وہ تو تھوڑی سی ان کا تھوڑی سی سپریم کورٹ میں تھوڑی سی شرم تھی کہ انہوں نے ان کو بری کر دیا ورنہ یہ تو ان کو لے کے دے گئے تھے اب دیکھیں پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں پولیٹیکل رائٹس الیکٹرونک پروسس الیکٹرل پروسس جو ہے اس میں دیکھیں اب یہ آگے تھوڑی سی تفصیلات میں اس میں تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ مختلف قویسنز ہیں جن کے جواب میں ان کے مختلف سکورز انہوں نے بتائی ہیں مختلف جگہوں پہ انہوں نے بتایا کہ فور آٹو فور بھی انہوں نے لیے لیکن میں آپ کو مختلف ہوں جہاں پہ انہوں نے بیڑا گھر کیا اپنے ملکہ ایک تو یہ ہے are the people's political choices free from domination of by forces that are external to the political sphere اس میں بھی ان کو چار میں سے تین مارکس ملے اچھا پھر یہ دیکھیں یہ جو do various segments of the population have full political rights and electoral opportunities یعنی عام لوگوں کو electoral process تک رسائی ہے اس میں سے چار میں سے دو یعنی 50% decline اس میں آیا ہے اب عورتوں کے حوالے سے بھی مسائل وہاں پہ چل رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کتنی مسائل ان کے عورتوں کے لیے ہر ہر segment of the society جو ہے وہ اسے سفر کر رہے ہیں دیکھیں یہ کیا ہے are safeguards against official corruption strong and effective یعنی corruption کتنی مشکل ہے وہاں پہ یہ آسان ہے وہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ two out of four ہے یعنی corruption بھی بہت زیادہ بڑھ چکی بھی ہے اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ معاملات کیسے چل رہے ہیں does the government operate with openness and transparency اس میں بھی پیچھے گئے ہیں چار میں سے تین marks ملیں یعنی transparency بھی نہیں اور آپ کو یاد ہے transparency international کا انہوں نے دفتر بند کر دیا تھا اور اس میں بھی معاملات جو تھے وہ کافی خراب ہو گئے تھے civil liberties کا کیا حال ہے freedom of expression and belief are there free and independent media چار میں سے دو میڈیا کا تو یہ حال ہے اب یقین کریں کہ میں کسی سے بات کرتا ہوں نا تو ان کی جان نکلی بھی ہوتی وہ بچارے کہتے ہیں کہ یار ہم نہیں بات کر سکتے میں کتنے لوگوں سے بات کرتا ہوں لیکن ان کی جان نکلی بھی ہوتی ہے کہ ہماری کوئی مسئلہ نہ بانجے سیڈیشن کا وہ یو اے پی اے کا جو law ہے اس کو لگا دیتے ہیں سیڈیشن کا کوئی کیس لگا دیتے ہیں یعنی ابھی آپ دیکھیں فاروق عبداللہ کے خلاف ہی سیڈیشن کا کیس آج سپرینگ کوئی نے ڈسمیس کیا تو یہ حالت ہے وہاں پہ سیبل لیبرٹیز کی تو یہ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں are individuals free to practice and express their religious faith or non-belief in public and private چار میں سے دو یعنی آپ کو religious freedom ہے وہاں پہ وہ کوئی نہیں تو یہاں پہ آپ کہتے ہیں جی کہ ہم بڑا جناب شائنگ انڈیا اور ہم فلانا انڈیا تو یہ کون سا انڈیا ہے اب یہ دیکھیں is their academic freedom and is the educational system free from extensive political indoctrination جی نہیں چار میں سے دو یعنی rss اور دیگر جو لوگ ہیں وہ مل کے اس کا بیڑا گھر کر رہے ہیں indoctrination کا لفظ use ہوا ہے اور وہ بہت ہی خطرناک ہے تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی damming قسم کی report ہے جو کہ ان کی آئی ہے اور یہ بہت ہی ان کو سفر کرنا پڑے گا جو ان کا international image ہے اس کو ہم please آپ بھی follow کیجئے گے ہم بھی follow کرتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ آپ کو بتاتے رہیں اور خاص طور پہ یہ جو image building یہ جو کر رہے تھے یہ سارا counter productive ہو گیا ہے ان کے خلاف اور اس کے مارے میں آپ کو ہم update کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی